خب ہم انہی سے شروع کریں بات کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں رسالت ہوئے مکہ میں دنیا میں تشریف لائے بیست سے پہلے ایک لمبہ عرصہ چالیس سالہ دور گزارا اس چالیس سالہ دور میں بنو حاشم کا رسول اللہ سے کیا تعلق تھا کیا رویہ تھا کیا رشتہ تھا کیا ناتہ تھا کیا کردار تھا ان کا اور جب خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اس کے بعد ان کا کیا کردار رہا ہے اب کسی بھی پورے ملک میں کسی بھی مومن سے پوچھ لو کہ بتاؤ بھائی اس وقت جب رسول اللہ مبعوس ہوئے کتنے حاشمی تھے مکہ میں آپ وسوک سے نہیں کہہ سکتے کہ کوئی صحیح جواب دے گا کیوں نہیں دے گا اس ٹیسٹ میں کیوں نہیں کمیاب ہوں گے چونکہ معلم نے یہ موضوع بیان نہیں کیا ہے تو جو سبق ٹیچر پڑھائی ہی نہیں شاگرد اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا معلم ذمہ دار ہوتا ہے اس کو بیان کرنا چاہیے تھا آپ کو خصوصاً جو معاوضہ لے کے جو پڑھتے ہیں ان کے لئے اوپر تو واجب ہو جاتا ہے جو معاوضہ نہیں لیتے اختیار ہے ان کا لیکن جو معاوضہ لیتے ہیں ان کے لئے جیسے آپ اپنے بچوں کو فیس دے کے پڑھاتے ہیں اور فیس دے کے وہ انگلیش پڑھائیں ریاضی نہ پڑھائیں تو خیانت کیا یا نہیں کیا انہوں نے فیزکس پڑھائیں کیمسٹری نہ پڑھائیں تو خیانت کیا نا اسی طرح ممبر پہ بیٹھ کے آپ نے فیس لی ہے مجلس پڑھنے کی تو ایک بات بیان کرتے ہو ایک بات بیان نہیں کرتے ہو ابو طالب کا ایمان ثابت کر دیتے ہو باقی حشمیوں کا ذکر ہی نہیں کرتے ہو ان کو پی جاتے ہو آپ تو ساری بات کرو آپ بتاؤ ہمیں کہ یہ حضرت ابو طالب کا یہ شجرہ اس کے کتنے افراد تھے اور ان کا کردار کیا تھا پھر اسی طرح آجاؤ امیر المومنین کے اہد میں امیر المومنین کے اہد میں کتنے حاشمی تھے اس وقت مدینہ میں مکہ اور مدینہ دونوں میں کتنی تھی تعداد ان کی اب یقینا رسول اللہ سے زیادہ تھی رسول اللہ کے زمانے سے زیادہ تھی چونکہ کتنا عرصہ گزرا بے ست سے رہلت تک تئیس سال تئیس سال میں ایک نسل کم از کم نئی آ جاتی ہے وجود میں آ جاتی ہے اور جوان ہو جاتی ہے تین نسلیں کہہ لیں کہ تئیس سال کے اگر اس وقت جو حاشمی پیدا ہوئے وہ آج تئیس سال کے ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے شادیاں کی اور ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو تین نسلیں کہہ سکتے ہیں آپ آسانی سے تئیس سال میں ایک وہ بڑی نسل پرانی نسل ایک ان کی اولاد جو بڑے ہو گئے صاحبے اولاد ہو گئے اور ایک چھوٹی نسل جیسے ابھی کہہ سکتے ہیں کہ یہیں پر اسی مجلس کے اندر ابھی تین نسلیں بیٹھی ہوئے ہیں دادا بھی بیٹھے ہوئے ہیں والد بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پوتے بھی بیٹھے ہوئے ہیں خب امیر المومنین کے زمانے میں بنوحاشم زیادہ ہو گئے عدد میں اور پھر امیر المومنین رسول اللہ کی رہلت کے کتنے سال بعد کربلا کا واقعہ پیش آیا رہلت رسول ہوئی گیرہ ہجری میں پچاس سال پچاس سال ظاہر ہے اب بنوحاشم کتنے ہونے چاہیے ایک سادہ سا حساب لگا کے آپ بتا سکتے ہیں کوئی ایک رکھ لو کہ ہر خاندان اگر رسول اللہ کے اہد میں اتنے خاندان تھے تو تئیس سال بعد یہ اتنے ہو جانے چاہیے اب میں بتاؤں گا بھی کہ اس وقت وہ آپ کی طرح نہیں تھے دو بچوں والے نہیں تھے اس وقت مایوب تھا بارہ چودہ سے کم بچے ہوں تو اس کو سمجھتے تھے کہ یہ بڑا نکمہ آدمی ہے یہ اس وقت عیب سمجھا جاتا تھا جیسے آج کل زیادہ ہو جائیں تو جواب دینا پڑتا ہے اس وقت اگر کم ہوں بچے تو جواب دینا پڑتا تھا کہ بھئی کیا کرتے ہو آپ کیوں وقت ضائع کر رہے ہوں اور حاشمیوں کے دوسروں سے زیادہ ہوتے تھے اس دور شادیاں بھی ایک ایک کسی نے نہیں کیا حاشمیوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے جس نے ایک شادیاں کی ہو اب یہ مولا علی کے پیروکار ہیں نکم میں ایک یا دو بچے ہیں اور مولا علی کے کتنے تھے اٹھائیس خوب کا مسکم اور کسی کام میں مولا کے نقش قدم پہ نہیں چلتے ہو اسے ایک کام میں تو کرو مولا کی پیروی کرو کا مسکم وہ دو درجن تھے آپ ایک درجن تو کرو کا مسکم اتنے تو بناوگا مسکم آپ اس میں شرم نہیں کرو آج ہی میں نے ایک خبر پڑھی ہے بہت عجیب و غریب آپ نے بھی پڑھی ہوگی آج کی خبروں میں ہیں برطانیہ میں چالیس سالہ خاتون اور اٹھالیس سالہ مرد ان کے اکیس بچے ہیں بائیس ماں ابھی پیدا ہونے والا ہے اپریل میں پیدا ہوگا خبر کے مطابق برطانیہ میں کرسیان ہیں اکیس بچے ہیں ایک ہی میہ بی بی کے ایک مشین سے ساری پروڈیکشن ہیں بلکل صحت مند سارے بچے اور پوری تصویر بھی ہے خوشحال کرانا اکیس بچے چالیس سال کی خاتون ہیں ایک اٹھالیس سال کا مرد ہے اور بچے ان کے اکیس بچے موجود ہیں ایک شاید بچمن میں فوت ہو گیا تھا بائیس ماں ابھی انہوں نے لکھا ہے کہ اپریل میں اس کی ولادت ہونے والی ہے یعنی سلسلہ جاری ہے ابھی ختم نہیں ہوا ہے آپ اگر مولا حلی کی پیروی نہیں کرتے ویسے انگریزوں کے بہت آپ دلدادہ ہیں تو ان کے نقش قدم پہ چلو اس انگریز فیملی کو اپنا بنا لو خب اسی طرح آپ حساب کتاب لگاتے ہیں کہ بنو حاشم چالیس سال امیر المومنین کے یا رسول اللہ کی رہلت کے بعد اس ماجرہ امامت امیر المومنین کے چالیس سال پچاس سال بعد کتنے ہونے چاہیے بنو حاشم بہت زیادہ ہونے چاہیے چار گناہ ہونے چاہیے اب یہ چار گناہ بنو حاشم تلاش کرو نہ کربلا میں ڈھونڈو نہ ان کو کدھر رہیے بنو امیر تو نظر آ رہے ہیں بنو امیر غائب نہیں ہوئے کربلا میں سارے میدان میں آئے بنو امیر کا کوئی فرد ایسا تھا جو سامنے نہ آیا ہو بنو امیر کی پرچم کو لے کر بنو امیر کی حدف کو لے کر بنو امیر کی مقصد کو لے کر لیکن یہ بنو حاشم کتنے آئے میدان میں مستند تاریخی روایات کے مطابق باز نے لکھا ہے سترہ جو مستند روایت ہے سترہ بنو حاشم تھے حضرت علی اصغر سمیت سترہ بنو حاشم کربلا میں تھے چھوٹے بچوں سمیت اور یہ چار نسلیں جو چار گنا تعداد بڑی ہے باقی کدھر گئے یہ سارے اس کو کبھی نہ ہم نے پوچھا ہے نہ سوچا ہے سوچتے بھی نہیں ہمیں ایک لکیر کے فقیر ہیں ایک لکیر کھینچ دی گئے ہم اسی کے اوپر آنکھیں بند کر گئے اگر کوئی ہمیں کہے گے بھائی وہ دیکھو اس دائیں طرف دیکھو یہ باغ ہے یہ کھیت ہے یہ فلاں ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں بچے کو مار کے کہتے ہیں نہیں سیدھا دیکھو بلکل دائیں بھائیں نہیں دیکھنا دیکھو سوچو سوال کرو پوچھو یہ باقی کہاں ہیں موسیقی